مباس شہید کہکشان کے والی سہاں اسفہان کے سبزہ چوب کے پاس میری ایک دکان تھی میں محمد تورجی کو پہچانتا تھا جو یادہرہ سلاملہ علیہہ کا بٹالین کمانٹر تھا میرا بیٹا فاؤ کے آپریشن میں شہید ہو چکا تھا وہ شہید تورجی کا والیس مین تھا مجھے دکان کے کام کے لیے ایک ملازم کی ضرورت تھی تو ایک دوستوں نے ایک لڑکے کا تار رکھ کر آیا جو گاؤں سے اسفہان آیا ہوا تھا اچھا لڑکا تھا کم بولتا تھا اور اہل نماز تھا اس کے کام کا یہ پہلا ہی دن تھا وہ میرے بیٹے کے تصویر کو تک رہا تھا اس کے بعد اس نے پوچھا حاجی صاحب یہ کس کی فوٹو ہے میں نے کہا یہ میرا بیٹا ہے تو شہید ہو چکا ہے پھر ہم لوگ اپنے اپنے کام میں لگ گئے اور رات ہو گئی چونکہ سونے کے لیے اسے کوئی جگہ نہیں تھی لہذا وہ دکان ہی میں سو گیا کل کو مباز کا دن تھا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے آغاق کا جشن میں دوہر کے نظریک دکان پر آیا تو یہ لڑکا نہایت خوشی سے سامنے آیا اور کہنے لگا حاجی صاحب کل رات کو میں نے آپ کے بیٹے کو خواہ میں دیکھا میں نے اسے تھوڑا دیکھ کر تاجیل سے کہا کون سا خواہ؟ لڑکے نے کہا ایک نہایت خوبصورت جگہا تھی کہتے تھے کہ یہاں مباسے پیغمبر اگرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جشن کا پروگرام ہے کچھ لوگ مہمانوں کی خاترداری میں مشغول تھے اور ہاتھوں میں شربت کی سینیاں لیے ہوئے تھے آپ کا بیٹا بھی وہاں پر تھا میں نے اسے دیکھتے ہی پہچانا آپ کے بیٹے نے کہا ہم بٹالین کے سپائیوں کی یہاں ایک انچمن ہے اور یہ ہمارا کمائنڈر محمد تورسی ہے میں نے ایک بار لڑکے کو دیکھا تو من ہی من میں ہستے ہوئے کہا یہ لڑکا پہلے ہی دن میرے دل میں جہاں بنانا چاہتا ہے میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا تم نے تورچی کو دیکھا اس نے کہا ہاں آپ کا بیٹا مجھے ان کے پاس لے گیا میں نے دوبارہ تاجیو سے پوچھا اگر تم اس وقت تو اسے دیکھو گے تو پہچان لوگے اس نے کہا جی ہاں میں نے اچھی طرح اس کا چہرہ دیکھا ہے بہت خوبصورت تھا میں دوبارہ سوچنے لگا میرا بیٹا محمد رضا تورچی دادے کو محمد رضا تورچی کہتا تھا یہ لڑکا بھی تو ابھی گام سے آیا ہے اور نام تو یہ اسی طرح کہتا ہے کہیں یہ سچ تو نہیں بول رہا ہے میں گھر سے کچھ فوٹو لے کر آیا اور میرے پر رکھ کر کہا ان میں سے کون ایک رضا تورچی ہے اس نے اچھی طرح سے فوٹو دیکھنا شروع کر دیا ان میں سے صرف ایک ہی فوٹو پر اپنے بہت سارے دوستوں کے ساتھ رضا تورچی تھا اپنی پہلی ہی نظر میں اس نے رضا تورچی کو پہچان لیا میں میز کے پیچھے سے باہر آیا اور لڑکے کے سامنے بیٹھ کر اسے تاجب سے دیکھنے لگا پھر میں نے کہا اچھا اب تم پہلے سے بتاؤ کہ تم نے کیا دیکھا ہے لڑکے نے کہا بڑی اچھیب جگہ تھی اتنی خوصورت کی میں بیان ہی نہیں کر سکتا سب لوگ جوان اور خوصورت تھے بڑے خوصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے ان میں سے میں نے آپ کے بیٹے کو پہچان لیا کچھ لوگ بڑی بڑی سینیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تھے چاندی کی بنی سینیاں چمک رہی تھی اور ان سینیوں میں بڑے خوصورت گلاس بھی تھے ان گلاسوں میں شربت تھی اور وہ لوگ سب کی خاطرداری کر رہے تھے سب لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اس محفر میں ایک مقصود جگہ بھی تھی آپ کے بیٹے نے کہا یہ معصومین علیہ السلام کی جگہ ہے ہم لوگ ہر مرتبہ ایک نہ ایک معصوم علیہ السلام کی خدمت میں ہوتے ہیں آج یہاں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں یہ صاحب بھی ہمارے کمانڈر میں کمانڈر ہے محمد توڑ جی پھر میں نے ان کے نزدیک جا کر انہیں دیکھ لیا اس لڑکے نے کہا پھر میں یہیں پر نیت سے جا گیا لیکن وہ جگہ نہایت خوبصورت تھی بلکل جنت جیسے مجھے معلوم تھا کہ یادہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ بٹالین میں ان کی ایک انجمنت تھی مجھے یقین ہو گیا کہ انہوں نے اپنے دوستانہ بچ میں کو باقی رکھا ہے تورجی کا مدار محترمہ سلیمانی رونا میرا کام بن چکا تھا صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک میں نے خود اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بیٹی کی زندگبی کی تباہ کر دی تھی اب سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ کریں تو کیا کریں ہماری عدد وعبرو خطرے میں تھی ہم اپنے بیٹے کی نجات کے لیے کچھ بھی دینے کو تیار تھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا ہمارے ایک لوگتے بیٹے پر انہوں نے تحمد بھی لگائی یہ بیٹا جو نبادش شب پڑتا ہے بہت مومن ہے وغیرہ وغیرہ سب لوگ مجھ سے کہتے تھے کہ یہ لڑکی آپ لوگوں کے لائق نہیں ہے لیکن میں نے کسی کی بھی نہیں سنی اور اب سب گھر والے جھیل رہتے یہ لڑکی تو مہر یہ لے کر بھی جانے کے لیے تیار نہ تھی ہم پر سارے دروازے بند تھے اور اب ہمارے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا جب شب جمعہ کو میں قلستان شہدہ گئی اور خدا کو شہدہ کی قسم دے دی دوسرے دن صبح کو میں نے امام رضا علیہ السلام کے پاس جانے کا ارادہ کیا اور کہا کہ میں تب تک وہاں رہوں گی جب تک کہ ہماری مشکل حل نہ ہو اپنے بیٹے کا مرچھا ہوا چہرہ دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی جمعہ کی سہ پہر کو روتے روتے میری آخ لگ گئی دیکھا جیسے کی میں مسجد جمکران میں تھی اور محراب امام دمان اجلاللہ فرجوں شریف کی طرف چل رہی تھی ایک خوبصورت جوان میری طرف آیا جو دفاع مقدد کے مجاہدین جہتا تھا اور اپنی فوجی پینٹ پر سفید کمید پہنے ہوئے لمبے اور خوبصورت بالوں والا تھا میرے پاس پہنچ کر اس نے کہا کہ تورجی کے مزار پر چلے جاؤ میں نے تاجب سے کہا تورجی اس نے مجھے ایک شہید کی قبر دکھائی یا سہان کے شہیدوں کی قبریں جیسی تھی ایک بہت ہی باوکار اور صاحبی عظمت خاتون بھی ایک قبروں کے پاس تھی میں نے قبروں کی فوٹو کو خوب اچھی طرح دیکھا نہایت حسین جوان تھا اتنے بھی اچھانک میں جھاگ گئی میں نے ادھر ادھر دیکھا تو میرا بیٹا کمرے کے ایک سائیڈ میں بیٹھا ہوگا تھا میں نے اسے بلا کر کہا جھوان تم تورجی نام کے کتی شہید کو پہچانتے ہو اس نے تاجب سے کہا کیوں میں نے کہا شہید شاید وہ یہیں اسفہان میں دفن ہے میرا بیٹا اٹھ کر میری طرف آیا اور تاجب سے کہنے لگا امی جان آپ نے خواب تو نہیں دیکھا میں نے خواب میں اپنا سر ہلائیا اس نے کہا کچھ دن پہلے منجد میں مولانا صاحب حضرت زہرہ سلام اللہ علیہہ کی محبت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اور پھر تورجی نام کے ایک شہید کے بارے میں بولنے لگے جو حضرت زہرہ سلام اللہ علیہہ کا آشک تھا ہم لوگ مل کر گلستان شہدہ کی طرف چل دئیے اور وہاں پہنچ کر میرے بیٹے نے کہا اب یہاں کہاں جانا ہے میں نے کہا میں تو پڑھی لکھی نہیں ہوں جاؤ اور دکاندار سے پوچھو کہ شہید تورجی کہاں ہے جوان دکاندار ہمارے ساتھ شہید تورجی کی قبر تک آیا پوٹو کے چہرے پر میری نظر پڑھتی پڑھتے ہی میرے آسو بہنے لگے یہ وہی شہید تھا جسے میں نے گھنٹہ پر پہلے خام میں دیکھا تھا میں بیٹھ کر سار سار رونے لگی میں نے کہا خود آیا میں نے خود نہیں میں خود نہیں آئی ہوں تو نے ہمیں راستہ دکھایا ہے اب تو ہی ہماری مشکل کو حل کر دیں میں بہت روئی اور مغرب کی آدھان تک ہم وہیں پڑھتے اسی رات میں نے دوبارہ اسے خام میں دیکھا وہ خود ہی تھا شہید تورجی وہ گھبرائیں وہ ہمارے گھر آیا تھا اور کمرے کے ایک کونے میں بیٹھا تھا اس کے لبوں پر بڑی خوبصورت مسکراہت تھی میں نے کہا دیکھو جوان میں تجھے نہیں پہچانتی لیکن تمہارے راستے پر میرا اعتقاد ہے ہمیں تمہارا ہی حوالہ دیا گیا ہے اب تم خود ہی ہماری مدد کرو میں اس نے میرے بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا انشاء اللہ آپ کی مشکل حل ہے دوسرے دن اس لڑکی کا دادا اپنے گاؤں سے میرے گھر آیا اور میرے شوہر سے کہا کہ ان دونوں کی آپس میں نہیں بنتی میں نے لڑکی کے ماباپ سے بھی بات کی ہے ہمیں آپ کے نہریے کی بھی ضرورت نہیں ہے چلئے اس مشکل کو چلدے چلدے حل کرتے ہیں ہم لوگ بھی تحجب سے اس کی باتیں سن رہے تھے ایک سال بعد ہم اپنے بیٹے کے لئے رشتہ مانگنے گئے یہ میں نے خود شہید تورجی سے ہی چاہا اور کہا تھا کہ میں پڑھی لکھی نہیں ہوں اور میرا بیٹا بھی مومن اور سر تسلیم خم ہے اور اس طرح کے کاموں کے پیچھے نہیں پڑا ہے اگر یہ حقیقت میں اچھی لڑکی ہے تو خود ہی ہماری مدد کر دے اب اس ماجرے کو گزرے تین سال ہوئے اور اس وقت تو میرا بیٹا شادی شدہ ہے اور بہت اچھی زندگی گدار رہا ہے وہ دونوں میاں بیوی اکثر شہید تورجی کے مدار پر جاتے ہیں اور اس نعمت پر خدا کے کافی شکر و گدار ہیں میری سرکاری فوجی خدمت کو ختم ہوئے کچھ مہینے گزر چکے تھے ایران میں اٹھارہ سال سے زیادہ کہ ہر جوان کو الزامی طور پر دو سال فوج میں ٹریننگ اور خدمت کرنا پڑتی ہے اور میں کام کی تلاش میں تھا لیکن جہاں بھی زیادہ تو کہتے فارم بھر کر چلے جاؤ بعد میں اطلاع دیں گے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا میں اب تھک چکا تھا میں نے بہت کوشش کی لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلا اور بہتہ میں اتنا زیادہ مذہبی یا بسیجی بغیرہ بھی نہیں تھا تیس پر نماز کو اہمیت دیتا تھا اور شہید تورجی کو بہت چاہتا تھا میں اپنے ایک رشتدار کے ذریعہ شہید تورجی سے آشنا ہوا جو ان کا جنگی دور کا ساتھی تھا نہیں معلوم مجھے اس کے ساتھ اتنی شدید محبت کیوں تھی شہید تورجی کے ساتھ آشنا ہی کے بعد میں اپنی ساری مشکلات میں خدا کو اس کی عزت و عابر کی قسم دیتا تھا اس کے ساتھ رفاقت کا یہ فائدہ ہوا کہ میں اپنے عامال میں زیادہ سے زیادہ دکت کرتا تھا میں ہر ہفتے اس کے پاس جاتا اور اس بات کا خیال رکھتا تھا کہ کہیں مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو اس عظیم شہید کے بعد میں مجھے حضرت دہرہ سلامدہ علیہہ سے ایک خات عشق و عقیدت حاصل ہوئی ایک بار میں شہید تورجی کے مزار پر گیا میں بیکاری کی وجہ سے تنگ آ چکا تھا میں نے اسے کہا کہ میرے لئے دعا کرے آدھی رات کے وقت میں جھاگ گیا میں نے وضو کیا اور نماز شب پڑھنے لگا میں نے سنا تھا کہ شہید تورجی نماز شب کو کافی اہمیت دیتی تھے اس کے بعد میں نماز شب پڑھ کر سو گیا خواہ میں میں نے لائن میں کھڑے کچھ لوگوں کو دیکھا اور لائن کے کنارے ایک آدمی بھی کھڑا تھا شہید تورجی فوراں میرے پیچھے تھے آکن مجھ سے کہنے لگا جاؤ لائن کے آخر میں لائن کے کنارے کھڑے شخص نے میری طرف دیکھا لیکن تورجی کے احترام میں کچھ نہیں کہا میں فوراں نیز سے جھاگ گیا اسی دن اتفاہان کے وائٹر سپلائی سے فون آیا وہاں میرا ایک دوست ملازم تھا اس نے کہا فوراں دفتر پر آ جاؤ جب میں وہاں پہنچا تو میرے دوستوں نے کہا تمہیں اس طرح کیوں آئے ہو تمہیں سفید پینٹو کوٹ کیوں پینٹ رکھی ہے میں جب دفتر میں داخل گیا تو میرے چہرے کا رنگ کو ہی اڑ گیا یہ افسر بہی شخص تھا جسے میں نے گھنٹہ بھر پہلے خواب میں لائن کے کنارے کھڑا دیکھا تھا اس نے مجھ سے فارم لیتے ہوئے پوچھا ابھی تم نے شادی نہیں کی ہے میں نے بھی اسے دیکھ کر کہا اگر میں یہاں کام پر لگ گیا تو ضرور شادی کر لوں گا اس نے مجھے دیکھ کر کہا اگر تمہاری ملازمت کا مسئلہ حل ہو جائے تو سچ میں تم شادی کر لوگے چونکہ مجھے اب اپنی ملازمت پر یقین ہو چکا تھا میں نے بھی مذاق میں کہا عورت سے نہیں بلکہ لڑکی سے شادی کروں گا اس نے ہستے ہوئے فارم پر دستخط کر دیئے اور وہ فارم مربوطہ افسر کے حوالے کر دیا میرے دوستوں کو یقین نہیں آ رہا تھا اس نے کہا سہکڑو گریجویٹ نوبت میں لگے ہیں لیکن کیسے تمہارے فارم پر دستخط ہوئے ہیں ملازمت کا مسئلہ تو حل ہو گیا اور خدا کی انایت شادی کا مسئلہ بھی حل ہو گیا میں نے اپنی ایک رشتہ دار لڑکی کے ساتھ شادی کرنے جب نکاح خانی کا پروگرام ختم ہو گیا تو میں اپنی دوجہ کے ساتھ باہر آیا اور اس سے کہا کہ آج میں تم کو اپنے سب سے بہترین دوستوں سے ملاتا ہوں اسے بڑا تہچک ہو گا اسی رات ہم گلستان شہدہ میں شہید تورجی کے مزار پر چلے گئے ہماری شادی حضرت دارہ سلام علیہ کی ولادت کی شب تیہ ہوئی میں نے محمد کے مدار پر جا کر کہا یہاں تک تو خدا کی انایت اور آپ کی مہربانی تھی آپ نے مجھے حضرت دارہ سلام علیہ سے آشنا کرایا لہذا آج کے بعد ہی ہماری مدد کرتے رہیں اس کے بعد میں نے شادی کے کارڈ بنوانے کا آرڈر دیا اور بعض رشتہ داروں کی مخالفت کے باوجود بھی میں نے کارڈ پر یہ شیئر لکھے زہرہ کی محبت دین بھی ہے اور میرا سرمایہ بھی دین کو دو دنیا کے بدلے میں بیچ نہیں سکتا گھریے فلک مجھ کو دے دے چاند اور سارے تارے بھی زہرہ کی محبت کا ایک ذرہ میں بیچ نہیں سکتا مارچ دوہزار دکھ عیسویں میں ہمارا پہلا بچہ پیدا ہوگا تو یہ تھا کہ اگر بیٹا ہوگا تو میں نام رکھوں گا اور اگر بیٹی ہوئی تو ہماری بیوی نام رکھے گی ہماری یہاں بیٹی ہوئی اور میری بیوی نے نام رکھنے والی کتابوں میں جستجو کر کے ہماری بیٹی کا ایک عجیب نام رکھ دیا دینہ مجھے اتبار پر بڑا دوح ہوا لیکن میں نے کچھ نہیں کہا سب لوگوں کے جانے کے بعد میں نے بات شروع کی اور بہت سمجھایا اور ہر ممکن طریقے اپنایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا اور وہ ایک بھی نہ مانی میں نے کہا ناموں کا کہہ چل رہا ہے کیا تم تو خود بھی مدھا بھی لڑکی ہو کم سے کم ایک ایرانی نام رکھو تم نے جو دینہ انتخاب کیا ہے اس کے معنی روم کے عشق کا معبود ہے جب سارے راستے بند ہوئے تو میں اپنے عدیز دوستوں کے پاس گیا میں نے محمد کی فوٹو کو دیکھتے ہوئے کہا محمد جان اس طرح مت دیکھو یہ مشکل بھی تم خود ہی حل کر دو دوسرے دن صبح میں ٹیوٹی پر تھا تو میری بیوی نے فون کیا اور روتے ہوئے کہا حمید میری بچی میرے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا میں نے کہا کیا ہوا تم ٹھیک تو ہو کوئی حاصل پیش آیا میری بیوی نے کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو وہ ٹھیک ہے اگر ہو سکے تو فورا نہ جاؤ آپ سلام اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کیا تم لوگ ہمیں چاہتے ہو میں نے کہا بی بی آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں ہم لوگوں کی پوری زندگی تو آپ ہی کہی خاندان کی محبت پر بنی ہیں اس کے بعد آپ سلام اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کیا یہ تمہاری بیٹی ہے میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرا شوہر اور شہیر ٹھوٹی میری بیٹی کے پاس بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہی تھے اس بار آدمت خاتون نے پوچھا تمہاری بچی کا نام کیا ہے میں نے تھوڑا ٹھہر کر کہا فاطمہ اس کے بعد میں نیز سے جھاک گئی اتمیے شناکتی کارڈ لے لو اور جا کر میری بیٹی کا نام ٹھیک کرا دو شہیر ٹوٹی کے سسلے میں اس طرح کی داستانیں بہت پیش آئی ہیں اور ہم نے صرف ان چند انہوں پر ہی ایک دفعہ کیا ہے ان کے مطالق ایسے ایسے عجیب و غریب خواب نکل ہوئے ہیں جن کو ہم یہاں پر رکر نہیں کرنا چاہیتے زندگی زیبال امہ و شہادت ازان زیبال تھانس موسیقی زر بين اون دیوار و در زراز دامی زد بدر زہرا یمن زہرا یمن زہرا یمن زہرا یمن در بین اون دیوار و در زہرا یمن زہرا یمن زہرا یمن زہرا یمن زہرا یمن زہرا یمن دنبال ای در بین دویر ازبال و یشون می شکیر زہرا یمن زہرا یمن زہرا یمن زہرا یمن زہرا یمن می دونی چه موقعی دنبال ای در می دویر وقتی که ریسمانو بگردن امیر المومین انداخدن بگردن و علی رو ببرن بگردن یه دستش رو بپلوش گردن دنبال علی می دویر و کجا ببرن نمی گزرم علی رو ببرن ولی مومین ایسی خفز نمی موقع و جبہ THERE موسیقی